وہ خاتون جس نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنا اتنا سینہ پیٹا لوگوں کی اتنی ہمدردی آسل کرنے کی کوشش کی کہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے بھی لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید احسن شاہ بے گناہ تھا احسن شاہ کو بے گناہ نہق قتل کر دیا گیا احسن شاہ کی بیگم عریشہ اپنا سینہ پیٹتی رہی اور بار بار کہتی رہی کہ ثبوت لاؤ کہاں ہے ثبوت کس طرح کہہ سکتے ہو کہ احسن شاہ نے بلاج کو مارا ہے کوئی ثبوت نہیں ہے سب جھوٹ ہے سب فساد ہے اب آج احسن شاہ کی والدہ ہی اس خاتون کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتی ہیں اتنا روتی ہے اتنا پیٹتی ہے اتنا وویلہ کرتی ہے کہ میری دنیا ختم کر دی گئی میرے شوہر کو مار دیا گیا میرا شوہر دنیا سے چلا گیا میرا شوہر بے گناہ تھا مجھے انصاف چاہیے میرا شوہر مجھے صبح ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا لیکن اب جو احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ کے کالے کرتود سامنے آئے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد تو میں سوچ رہا ہوں یہ ساری کہانی یہ ساری سٹوری اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ سکون کسی کو نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا کسی کے ساتھ منافقت کی کسی کے قتل میں آپ نے مخبری کی کسی کی زندگی میں پریشانیاں لانے میں یا اگلے بندوں کو پھنسانے میں اگر آپ کہیں بھی اپنا تھوڑا سا بھی کردار ادا کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سکون حاصل نہیں ہوگا اس خاتون نے اپنی زندگی کس طرح پھنسائی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پہلے بلاج کی مخبری کی کہ خواتین کے کتنے روپ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم پر ظلم ہوا ہمیں انصاف دینا چاہیے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیتی ہیں یہ خواتین بھی چھڑک بیٹھ کر کس طرح لوگوں کی ہمدردی آسل کرنے کے لیے بعد اپنا صفایہ کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو بھی جو کہ دنیا سے چلا گیا ہے جناب علی وہ خاتون جو چند روز قبل اپنے شوہر کے مرنے پر قانون کا دروازہ کھٹ کٹ آنے کی کوشش کر رہی تھی پولیس سے عدالتوں سے انصاف مانگ رہی تھی اس کو بھی مزید بدنام کر دیا کہ اس کے مننے کا صرف انتظار کر رہی تھی اور اس کے بعد زیورات پیسہ نگدی سب کچھ لے کر فرار ہو چکی ہے وہ خاتون آج اسی شوہر کو جو دنیا سے چلا گیا اس کو چونہ لگا کر بھاگ چکی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اب جو بلاش چپو کے دوست حباب ہیں ان میں سے ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ میں تو ہمیشہ کہتا تا بلاش کو کہ یہ دوست تمہارا ٹھیک نہیں ہے احسن شاہ کی والدہ نے بدامی باغ تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کروائی اب وہ ایف آئی آر درج جیسی ہوئی اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی پولیس گھر پہنچی احسن شاہ کی اہلیہ کو گرفتار کرنے اب احسن شاہ کی بیوی نے ایسا کیا کر دیا کہ پولیس اس کے گھر تک گرفتار کرنے پہنچ گئی جناب احسن شاہ کی اہلیہ اریش شاہ اپنے گھر سے زیورات جو بھی رکم پڑی ہوئی تھی نکت اور اس کے علاوہ قیمتی سم امان لے کر فرار ہو چکی ہے بھاگ گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں سے پیسے لے کر تمہاری ملاقاتیں کرواتا ہے لوگوں سے دس ہزار لے لیا پانچ ہزار لے لیا جیس کش کروالیا کہ آؤ میں تمہاری بلاش چیپو سے ملاقات کرواتا ہوں یہ ایسا بدقسمت تھا احسن شاہ جو کہ اب دنے سے چلا گیا لیکن آج بھی لوگ اس پر لانتان اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شخص اگر رہا بھی ہو جاتا باہر بھی آ جاتا تو اس نے باہر آ کر بھی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا تھا اس نے باہر آ کر کوئی توبہ نہیں کر لینی تھی حالانکہ جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں جیل میں زندگی گزار کے آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن اس شخص نے اپنی ان چیزوں کو مزید بڑھایا احسن شاہ کی والدہ نے بدامی باگ تھانے میں یہ ریپورٹ درج کروائی کہ میری بہو مجھے ہی چونہ لگا کر چلی گئی یہ تو ڈرامے باز تھی یہ تو رو رہی تھی یہ تو پیٹ رہی تھی وہ صرف اور صرف مگر مچ کے انسو تھے اپنے آپ کو کلین چٹ دینا تھا اور اس قاتون کو پتہ تھا کہ میرے شہر کو مار دیا جائے گا یا میرے شہر کو مارنے کی پلاننگ یا میرے شہر کو بگانے کی پلاننگ اس کے دیور کر رہے ہیں اب جو آڈیو سامنے آئی اس بات کی بھی تذیگ ہو چکی ہے کہ آڈیو احسن شاہ کی اپنی اہلیہ نہیں ریلیز کی اور جیل میں رہتے ہوئے اپنے نیٹورک کو بڑھایا اور پلاننگ کرتا رہا کہ سب انسپیکٹر شکیل کو سب سے پہلے میں ختم کروں گا اور میں پبلک کو سرپرائز دوں گا لیکن اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے پبلک میں کتنی نفرت پائی جا رہی ہے بلاج کے دنیا سے جانے کے بعد ہر وہ شکس رویا جو بلاج کو جانتا تھا جو نہیں بھی جانتا تھا بلاج کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہو گئی لیکن بدقسمت احسن شاہ کے جانے کے بعد صرف اس کی ماں یا اس کی بہنیں یا اس کی بیوی جو کہ ڈرامے باز نکلی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اس کے علاوہ کسی نے بھی افسوس کا یا غم کا اظہار نہیں کیا اب اس آڈیو میں کہا کیا جا رہا تھا احسن شاہ کی جانب سے اور احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ کی جانب سے عریشہ کہتی ہیں کہ احسن شاہ تو ویسی بڑا فنکار ہے جیل میں جا کر تو اور فنکار ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے کہ تیری کیا پلاننگز ہیں تو کیا کرنا جا رہا ہے تیری زمانت ہو جائے گی اور احسن شاہ آگے سے اپنے پلانز بتا رہا تھا کہ جیسے ہی میری رہائی ہوگی ایک مہینہ رہ گیا اس کے بعد میں سرپرائز دوں گا لوگوں کو اور جس شخص نے مجھے گرفتار کیا وہ تمہارے باپ کا بڑا قریبی دوست ہے یعنی کہ سب انسپیکٹر شکیل بٹ جو کہ سی آئیے میں اپنی ختمات سر انجام دے رہے ہیں اسی آفیسر نے وہ تمام چیزیں احسن شاہ کے موبائل سے نکال لیں جو گندی حرکات کرتا رہتا تھا اس کا ایک گندہ ریکارڈ تھا اور خواتین کی عزت کو کس طرح نلام کرتا تھا اب شکیل بٹ صاحب تک یہ آڈیو کیسے پہنچی؟ عریشہ کا جو باپ ہے وہ شکیل بٹ سی ہے یہ سب انسپیکٹر کا دوست ہے اب عریشہ نے اپنے باپ کو بتایا باپ نے آگے سے شکیل بٹ صاحب کو بتا دیا کہ اس سے پہلے کہ میری بیٹی اس چنگل میں پھنس جائے یا میری بیٹی پر ایف آئی آر درج ہو اس سے پہلے ہی میں بتا دوں تاکہ ایسا نہ ہو کل کو میری بیٹی گرفتار ہو جائے یا میری بیٹی پر کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے اپنی بیٹی کی جان بچاتے بچاتے اس نے اول تو احسن شاہ کو پھنس آیا اور اس کے بعد اب اس کی بیٹی خود بھی پھنس سکی ہے اس خاتون نے چار پانچ روز قبل کس طرح پوری رات بیٹھ کر سڑک پر متم کرتی رہی روتی رہی صرف اور صرف اپنے پیسے کے ناز پر اسی آفیسر نے احسن شاہ کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اب احسن شاہ کے جنازی کے اگر بات کی جائے تو یقین جانی ہے اس کے جنازے پر مرد حضرات مو چھپا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نامعلوم افراد میں ہمیں گرفتار کر لیا جائے احسن شاہ کا بھائی بھی جنازے میں شریک نہیں تھا جو کہ پہلے ہی فرار ہو چکا ہے وہا ہے اور احسن شاہ کی والدہ آج تھانے میں پہنچ کر اپنی ہی بہو کے خلاف افعیات درج کرواتی ہیں اور احسن شاہ کی شادی بالاج اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا تھا یہ 18 فروری کو بالاج کو قتل کیا گیا 18 فروری سے ایک مہینہ قبل بالاج نے اپنے ہاتھوں سے پیسے خرچ کیے اور شادی کے تمام اخراجات برداشت کیے اور احسن شاہ کی شادی کی وہ خاتون دھوکے باز اور وہ شخص جو دنہیں سلا گیا وہ بھی دھوکے باز یعنی کہ احسن شاہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے آپ نے اپنی رائے کا لازم اظہار کرنا ہے اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقا موسیقا